اس کی اور اس کی نا کروانی لڑائی ٹھیک ہے او یار سونتے لو اوہو ربی ساتھ ہی چیزیں سارے کی راہتے ہیں میں اسی لیے تو کہہ رہی تھی نا میں ہم کھا لیتی ہوں دے دو راہ رام سے ایمان گزل رام سے کیا ہوگی اچھا ماما لڑا کیا سے رہی تھی پتانا صاحب لڑا کیا سے رہی تھی یہ چھان تو نہیں نا لڑا ہے میں چوکلا نہیں گڑا اندھی راہے پتہ کل سے ویٹ کر رہے ہیں شاہی لنگر شاہی لنگر کون کا شاہی لنگر ہے بھائی اچھا پہلے یہ دکھاؤ اب یہ ہے جی میں چیز آپ لوگوں نے یاد اکھنا ہے ٹائم دکھلو کیا ہوگیا سوا پانچ ہوگیا نہ دوگر آیا ہے نہ ہیدر آیا ٹھیک ہے نا ایکی سرپرائز سرپرائز دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کسام اچھا پہلے گیا رہا ہوں گے دیکھ لے مجلس ہے گھر پہ عورتیں بیٹھ رہیں گے بیچ میں سے گزر کر جائے گا لنگر بھی سنے ابھی دکھنے دیار کروایا یار مممہ ایزی ہو جاؤ آپ جاؤ میں اٹھ رہا ہوں آپ کی مجلس انڈ ہونے سے پہلے آپ کو لنگر ریڈی ملے گا آپ جاؤ شاہی میں کہتی ہے تونے آپ نے روم سے نکلتے ہیں ٹی وی روز میں سے باہت جانا اور مجلس ٹی وی روز میں وہ عورتیں ایز آ دی ہیں بیٹھوں کیسے نکلے گا پاہی تو میں آ رہا ہوں یار کیا ہو گیا گزل کو تو آ لینے تو یار گزل آئے گی ساڑھ دس بجے کبھی زندگی میں نہیں آئے گی وہ ایک دو ایمجنسی مجلس کروایا ہے ہماری جو مجلس آنا دوسری وہ چودہ سفر کو ہوتی ہے ایک چودہ محرم ایک چودہ سفر آج ہم مجلس کروا رہے ہیں کیونکہ انشاءاللہ انشاءاللہ چودہ سفر پہ ہم پاکستان میں نہیں ہوں گے اس لئے مجلس ایمجنسی میں آج رکھی ہے ممہ نے ایمجنسی میں رکھی رکھی ہے صبح ساڑھے داس میں مجلس نہ کھلی اس کو بھی اٹھاؤ نا اس کو بھی اٹھاؤ آکے اس پہ دور نہیں چلتا آپ کا سارے حصول میرے لئے ہیں سلام علیکم خالان جی یہ کیا حال ہے ٹھیک ہو طبیہ ٹھیک ہے سلوان صاحب سرے سرے کام کھچتا تسی ہے وہ پھر بعد میں ملے سے بیزی رہے گا کوئی ناشتہ نہیں لے گا پہلی میں نے کہا اس نے اور کوئی کام نہیں کیا اس نے کہا پہلے روٹی کھالو بعد میں بتانے روٹی ملے گا یہ صحیح برٹی یہ صحیح برٹی ہے یہ صحیح برٹی ہے یہ صحیح برٹی ہے نہیں صحیح برٹی ہے اس کے کھانے والی چیز پر ٹھو پہ گئی تو شیحوں میں نہیں گئی آج آج ہی اڑھتے ہیں شاور لیتے ہیں پھر آپ کو سارا سین متاتے ہیں چلوئی بھو 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 لیتے اوکر جی شاور لے لیا کپڑے چینج کر لیے چپ کر کے آنکھیں نیچے کر کے نکل جاتے ہیں کیونکہ لیڈیز کا باہر راش لگ گیا الحمدللہ ساڑھے گا رہا ہو رہے ہیں باہر رکھتے ہیں پھر آپ کو رکھا دوتی ہے آجو اے کون رہے ہیں کھر آپ کو سہی یار تو پاگل ہے میری باہ سونا طبیعہ ٹھیک ہے تیری طبیعہ ٹھیک ہے ساڑھے یارہ نہیں ہوئے تو کیسے اٹھ گئی ابھی میں نو وجہ سے چاہ گئی ہوں یار اوکے اوکے اس کا مطلب تم سو ہی نہیں ہوئی گا رات سے اوہ نہیں یار میں سو گئی تھی رات کو تین یار طبیعہ ٹھیک ہے گزل طبیعہ ٹھیک ہے گزل طبیعہ ٹھیک ہے میری باہ سنو تم مجھے کہتے ہو مجھے کہ اچھا بھوٹا نہیں لگتا کوئی اور نہ مجھے کہے کیا تم آپ رجبہ ہی گھری بیٹھے دیتی ہو کون کہا رہا ہے راکو میں سٹوری لگائی تھی منسان سہ سارے گھتے ہو تم پھر ہی گٹھ چکی ہو اے نسان دے پتر بنو میری پینے سب تو پہلے ہوتا کہا رہے پھر کسی ہوتا کہا رہے میں نے بھی شغل میلے میں سب کو خود بلاتا ہوں سمیلگی ہے نا باقی جب بھی آئے دو دن تک اپنے گھر واپس آئے تھا میرے بہن ہے اچھا میری بہن ہے میری اچھا میری بات سن لازٹ ٹائم چودہ محرم کے مجلس پہ آپ کو میں نے کہا بھی چھا کہ آپ نے اپنا جب نوحہ پڑھنا ہے تو وہ ریکارڈ کرنا لوگ سنتے ہیں ہماری ماں ہماری بہنیں ویڈ کرتی ہیں کہ غزل پڑے گی ہم نے سننا ہے ہمارے پاس دیڑھ سو ماشاءاللہ پڑھنے والے تھے جس کی ویسے اتنی لیٹ ہو گی تھی پھر میں نے نہیں پڑھا تھا میں نے کہا تھا کہ جو پڑھیں گے پڑھ لیں اس بار آب کی میرے بہنی آپ نے موائل میرے سے پڑھ لے ٹھیک ہے سنٹر میں جب بھی آپ پڑھو گے میں نے بول لگا آنا لوگ ویڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خیال خیال ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو 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 محمدنوالے محمد مجلس سٹارٹ ہو گئی ہے یہ آگے یہ جوٹیاں شوٹیاں عوام ابھی ہلکہ پھل کا آنا سٹارٹ ہوئی ہے اگزیکٹ عوام ابھی نہیں آئی ٹھیک ہے مائک شاک اندر لگ گیا ہوگا یہاں آجائیں تو یہ آگیا جی کارپٹ جو سلمان نے کلب چھا دی ہے نکل جا نکل جا نکل جا آجا آجا چال حریب حریب اور الحمدلللہ یہ آگے جی ہماری وہ پلیٹے جو ہم لے کے آئے تھے آپ لوگ کو یاد ہوگا چودہ محرم والے دن نکلیں تھیں اور آج سفر کی مسئلس پر نکلیں ہیں آج کے دن کے بعد یہ پھر پیک ہو جائیں گی یہ گلاس آگئے اپنے جس پر ہماری پیسٹی ہوئی تھی السلام علیکم یا میر المومنین میرے مالک آپ کا شکر آپ کا کرم اچھا یہاں پر دستخان لگے گا کھانا یہاں پر کھلیا جائے گا اور ہاں مجھے یاد ہے یہ دو پنکھیں مجھوائے ہیں جو نیچے والے اپارٹمنٹ میں جائیں گے اگر کسی کے ساتھ کوئی مرد آتا ہے جس نے ویٹ کرنا ہے اپنی بیگم کا اپنی ماں کا اپنی بہن کا مجلس پر جو آئے ہوگی اس کے لئے یہ پنکھے شنکھیں بھی نیچے دے جائیں گے اور یہ دیکھو یہ بٹھا سدھا ہوگی بہا باندرجیا سدھا ہی ہی ہوتا ہے مممہ یار دیکھ لو بہت سے زیادتی نا کہ اگر وہ ٹائم دے ہو جا ہوا ہے ساڑھے یارہ کا ٹائم ہوا ہے آپ نے مجھے کہا تھا کہ مجھے ایک بجے کھانا ریٹش آئی ہے میں نے اس لئے کہہ رہی تھی عورتے ٹائم پہ آگے میں کہتے ہیں کچھ کو ویٹ نہ کرنا پڑے بس یہ کہنا چاہتے ہیں آپ نے مجھے ایک بجے کا ٹائم دیا تھا اب جو ہے شاہی لنگر ہے اس کو ٹائم لگتا ہے آپ مجھے کہہ رہے ہو ایک بجے بڑا کھانا ساڑی گارا مگواتے انشاءاللہ ایزی ہو جب میری بات سنو آپ کی بالیاں اور آپ کے سولر پورے ہیں چلے شکر اللہ پہنچو خیر سے میں ادھر ہوں کچھ آئیو آہ واضح دن اسلام علیکم کیا حال ہے طبیعت ٹھیک ہے گلہ خراب ہے آپ کی مجھلیس بہت اچھی ہوئی ممہ نے بتایا خیر سے جائے شکر اللہ خبر اللہ یا اللہ پاک میں تیل چوہاں میں کی کہاں میری ماں یہ اسلام علیکم سرکار میں آگئے چلے میں آگئے اسلام علیکم اسلام علیکم آئیو طبیعت ٹھیک ہے بولر نہیں ماری ایسو پہلے دوسری پوزے میں پہلے بول پہا ہوں پہنچو 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 لیے ٹھیک ہے زمین کیوں ہیل رہی ہے اچھا خالہ آئی ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ قسم سیم ہے میں بھی سوچوں کہ زمین کیوں ہیل رہی ہے آپ نے ایک دا میں انٹری ماری ہے نا with all the team خیر سے جاؤ اچھا یہ all نہیں ابھی ایک اوپر چل گی ہے ایک already میرے پاس ہے ہے نا پہنچو برو کتنا ٹائم لگے گا پانچ منٹ بھائی روز روز نہ دویا کرو ویسے بھی آگے ایک اور بڑا سرپرائز آرہا کیا کیا ساف کرو گے تم یار بہت کچھ آئے بہت کچھ بڑی لگی ہے میں ناشتہ کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ کھانے والا آجائے لنگر بنانے والا آجائے میں کہیں نکل نہیں سکوں وہ مجھے ناشتہ کرنے جانے دے یا جلدی کر دے پھر یہ پھر یہ پھر یہ میں نہیں جانے یار یہ اپنا نام پی پی ایف یہاں سے یہ دیکھ رہو یہ دیکھو پی پی ایف یہاں سے سویل کر گیا یہ بھی صحیح گروانا ہے ایسا جی جب تک وحیر گاری ساف کر رہا ہے ہم تب تک انٹرو کر لیتے ہیں جی السلام علیکم ویلکم بیک او برینڈ نیو بلوگ امید ہے آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے طبیعہ سے ہر چیک ہوگی میرے بھائی میری بہنیں میری انکل میری آنٹیا میرے بھانجے میرے پتیجے سب خیرے سے ہوں گے اپنا بہت سارا خیال لکھا کریں انشاءاللہ 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 دو دو سرپرائزز ہیں جو آپ کو پچھلے ایک دو ویلوگ میں نظر بھی آئے ہیں انشاءاللہ کہہ لوگے تین سے چار دن کے اندر ایک سرپرائز ریلیز ہو رہا ہے اور جو دوسرا سرپرائز ہے جو کہ مطلب فینٹیسٹک مزا آئے گا آپ لوگ خوش ہوگے وہ آتے آتے ابھی ایک مہینہ لگ جائے گا تو بی ریڈی بی پرپیرڈ دھوم مچا دیں گے انشاءاللہ کوئی خاص ضروری کام نہیں ہے بس آپ کے بھائی کو بھوک لے گی بھی ہے ناشتہ کرنے جا رہا ہوں کیونکہ اممہ تو آج ناشتہ نہیں دیں گی مصروف ہے نا مجلس میں اور لنگر بنتے بنتے بھی ٹائم لگے گا ڈیڈ دو گھنٹے لگ جائیں گے ٹھیک ہے تو ناشتہ ضروری ہے بھائی ڈائیٹ کا خیال لکھا کرو خیال آپ بتاؤ ویڈیو کو لائک کیا نہیں نہیں کیا یار کتنی بار بتاؤں کہ ریال رجل فیملی میمبر وہی ہے جو ویلوگ سٹارڈ ہوتے ہی ویڈیو کو لائک کر دے پیار آزا کومنٹ کر دے آگے دوستوں کو شیئر کر دے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لے تاکہ ایس سون ایس پاسیبل ہم سفر کے مہینے کے انڈ تک اپنے تھری ملین سبسکرائبرز ہٹ کریں اور ایک گرینڈ میٹ اپ کریں اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جانگیر بٹ حیدر دوگر یہ سارے کام پر ہیں گھر پر مجلس ہے تو ان کو میرے ساتھ ہونا اچھے لیکن نہیں بجھیں یہ لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں سب سے اوپر نیند ہے ان کو اور کوئی چیز نزیز نہیں ہے صرف نیند نزیز ہے خیر جس طرح میں خود اٹھا ہوں مجھے بھی پتا ہے لیکن پھر بھی یہ نہیں اٹھے اچھا سین ایسی ہے کہ رات کو چار ساڑھے چار بج نہیں 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 آپ جاؤ آپ جا کے نیند پوری کرو ایسے ہی آپ لوگ بھی ڈسٹرب ہوگے ہم صبح یانا بجے آپ کے پاس ہوں گے ٹائم دیکھ لو بھائی چلو ساڑھے بارہ ہو رہے ہیں ابھی تک فون بھی نہیں آیا اور نہ ہی میرا فون اٹھایا اور ساڑھے یانا بجے میرے پاس ہوں گے یہ تو آل ہے خیر کوئی باز نہیں آ جاتے ہیں کام شام تو ہو ہی جائیں گے چلتے ہیں ناشتہ کر لیتے ہیں اس کے پاس ملتے ہیں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے یہ بات نیپکن کی کیا ضرورتی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مزرار مزرار بڑ سپائیسی جب تک میں سینویچ کھاتا ہوں آپ لوگ گذر کا نوحہ سننے گذر میں نوحہ پڑھ لیا باری رو کے سکینہ بڑا اندھیرہ ہے یہ کیسی کہہ دے بابا یہ کیسی کہہ دے بابا بڑا اندھیرہ ہے باری رو کے سکینہ آپ کیوں میری بی 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 کو سب سے ملے کے سانے میں کہتی ہے یہ چیز ہم نے نہیں بھوٹنی ملے کے کونے میں بی دھی ہوئی حسین ہیمی ہوئی ملے کے کونے میں بی دھی ہوئی حسین ہیمی ہوئی دکھائی کچھ نہیں دیتا بڑا اندھیرہ ہے پکاری رو کے سکینہ بڑا اندھیرہ ہے شکر اللہ ناشتہ کر لیا ہلکا پھلکا سا آسرا ہو گیا اور ہمیں کال بھی آگئی ہے ہمارے لنگر والے بھائی کی کہ بھائی میں لنگر لے کے آگئے ہوں آپ کہاں پر آئے ہیں میں نے کہاں میں ناشتہ کر رہا ہوں آ رہا ہوں پہنچ کے ہیں جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ شاہی لنگر کیا تیار کیا لنگر لے کے آئے ہیں چلو دیان سے ہاں اوکے 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 لےو بھائی اس کے اوپر لےو یہاں پر لےو چار بسم اللہ آجو 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 بسم اللہ رحمان رحیم دیان سے دیان سے دیان سے چلو ایک آیا گیا اس کے اوپر جا رام سے رفیقیل صاحب دور لگاؤ ذرا کیا ہوگی آپ کو گرنے لگئے تھے بھی آپ شکر کرو میں نے شورٹ نہیں لیا اس کا رام سے دور کیا اور کیا گرنے لگے تھے چلو جی شکر اللہ السلام علیکم آجو کیا آلہ ہے اسلام علیکم یہ ٹھیک ہے سب سے لیٹ آئیں آپ سب سے لیٹ کیا آلہ ہے بھئی شکچہ کو آن بھئی ادھر ہی لگا لو آگے کر لو ادھر ہی لگا لو آگے لگا لو کیا لگا لو سب سے لیٹ آیا ہے تو لیٹ ہے ہاں آجو سناؤ شکچہ کو بہت لیٹ ہوگی آپ کی بندی لیٹ کر آیا ہے کھڑی بندی اب بندی نہیں ہوں پاغلا بڈی ہوں میری بندی نے تو بندیاں تھا گجی ہاں نا تب ہی بندی بندی آجا آجا جی تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جس چیز کا آپ لوگ بڑی دیر سے کل سے ویٹ کر رہے ہیں شاہی لنگر شاہی لنگر کونسا شاہی لنگر ہے بھائی میں نے غلط تو نہیں کہا شاہی لنگر کہتے ہیں اس کو ایسا ہی ہے اور میرا فیوریٹ لنگر ہے یہ محرم صوفر میں یہ جہاں پر مل رہا ہو جس گھر میں بٹ رہا ہونا میں پہنچ جاتا ہوں قسم سے یقین کرو اچھا پہلے یہ دکھاؤ پہلے یہ دکھاؤ بسم اللہ الرحمن جی تڑکے والے چاول جی ایسے ہی ہے یہ دونوں جو پتیلے ہیں یہ تڑکے والے چاول آگئے اب یہ ہے جی مین چیز ابھی روٹی کھولی نہیں ہے سلمان پہلے آگئے چیک کر لو بیجن میری بات سنے میری بڑی نے کیا لیڈ کروایا آپ کو ذرا بتانا تیار رہے ہی تیوری مصلاب یہ ہوئی ایک تکالا سونٹ پانا میک اپ ہو کر دی کوئی نہیں پھر کسے تیار ہوں میں اس وجہ سے نہیں اٹھپا رہی ابھی رش بھی اتنا زیادہ نہیں ہوا رش بھی کم ہے ابھی تھوڑی دیر تک اور ہو جائے گا کیونکہ ہم نے بہت ارلی مارننگ جو آدمیلی سٹارٹ کر رہی تھی چلو بھائی بسمیلہ کرو دکھاؤ درہ سلمان صاحب اکے کوئی بات نہیں بسم اللہ الرحمن الرحی کیوں اتار تو نا برو اتار تو نا چلو آئے 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 سمجھنے والے سمجھ گئے آئے 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 پسانتا ہے پالک گوش پسانتا ہے کیا بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ میں گلتی کہہ رہا ہوں جو ناشتہ کر کے آئے ہوں ناشتہ کر کے آئے ہوں کوئی بات نہیں گینڈریڈری کی بات ہے پالک گوشت آگیا اب دیکھ کرتا گیا ترہا بھائی انگی سمجھ میری جان ایسا یہ ہاف ڈان ہے کی ڈان ہے پھوڑا فول ڈان ہے جیسے ہی مجلس ختم ہوتی ہے سٹارٹ کرتے ہیں بڑھا کے کھلانا لنگر لگانا ممہ بات دیتی جائیں گی ہم لوگ اوپر سالن پہنچھاتے جائیں گے اور چاول بھی پہنچھاتے جائیں گے مجلس ختم ہو گئی ہے ٹائم ہو گیا ہے ڈائی بجے کا نہ آیا حیدر نہ آیا جوگر اب جب یہ لوگ آئیں گے پھر ان کو بتاؤں گا ابھی ہو گیا ماثمداری ماثمداری جائسے ہی ختم ہوتی ہے اممہ بات کھول آتی ہے تو پھر انگر لنگر سٹارٹ کرتے ہیں بڑھا کے کھلانا ہاں ایک چیز اور تنفرم کر دوں کہ چودہ مخارم والے جن جتنا راشت ہوا تھا آج پر راشت نہیں ہوا کیونکہ سب کو مطلب ہر بندے کو بتا کہ چودہ سفر پہ ہونی مجلس ہونی ہے لیکن چودہ سفر ہم یہاں پر نہیں ہیں اس لئے ہم نے مجلس چار سفر پہ کروا دیا الحمدلیو لیکن بتے رہا ہے شکر اللہ کا ٹھیک ہے جتنا ہم نے لگتا پنگواہ ہے بھرا پورا جسا الحمدلیو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی ابھی تو میری باہ سنو م gia قمة م itu یا اسر رہا یو موٹیا نہیں شہر مطلب squid با رو با رو حد جی لے لو جتنے مرضی راجا جاؤ كسی دریقا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی بری باسم لنگر لگیا تو پہلے خود کھالے بات میں دی پھٹا بھائی کے ساتھ لگ اور لنگر کو جاؤ اوپر ہڑی ہے پھڑی ہے پھڑی یہ تو پورا ہو گیا یہ تو پورا نہیں لگا ابھی ہے پیسے تم پیسے کھا کھا کے نہیں راجتی اللہ جی قسمیں تیرے تو بڑا پریشان صبح شام پیسے 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 پھڑو چلو جاؤ نظرنا لاللہ چھوڑو چلو ساپش بڑی جل صاحب آرہ لگر کیا ہو گیا پریشان کیوں گا لگ لگ ساگر دے 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 بھائی یہ discuss جی ریفل کر دے بھائی کھڑا بیڑی کھڑا بھائی کھڑا بوٹیاں بھائی کھڑا میک بھائی کھڑا جانی یہ نا جذویر صاحب یہ مزیدار مزیدار آیا 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 پہلے بھو گھل گئے بھائی پھر وہ گھل گئی ہے پہنچاو 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 بسم اللہ الرحمن رہیم رام سے رام سے رام سے رام سے چلو لو یہ لے بیٹا پکڑ 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 چلو آن میری جان ہے کام کرے گا یہ ویلے ڈبے چاہیے کتنے چاہیے بوچ ایک سو بیس اور یہ ایک سو بیس کیا کرنے یہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گا بات میں بتاؤں گا آپ پہلے بول پر ہے گھرو آپ کو بات میں بتاؤں گا بھائی اب لے کیا ہوں مردوں کا دکت کا سکتا ہے بھائی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے مدر بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ممو کیسے ہیں ٹھیک ہے بات صاحب آپ ٹھیک ہے بات صاحب صبح سے نکلے میں ایک کام نہیں کیا مجلس کا کھانے کے ٹائم پر آگئے ہیں صحیح صحیح شرف کھانے یہ بزر کے آدمی نے ہے نا بسم ملہ کرو بسم ملہ کرو سرکار بسم ملہ کرو بسم ملہ کرو ہم جائے بڑا ٹیم سر آئے ہو ٹیم اور سیر میں آ جانی ہے نہ تو ٹیم ہے نہ تیرا سیر ہے میں کو جنمیں پوچھ سکتا ہم جائے ایسا ہم جائے میری باس سنو ہم جائے دری اچھا میری باس سنو لنگر آپ یہاں لگانا آپ نے بھی بس آپ نے جو لگانا لگا لو جس کو پانٹنا ہے پانٹ لو اس کے بعد میری ڈبے منگوالی ہیں پھر باقی سوالا لنگر فارد آپ کو آپ کو جتنے ڈبے چاہیئے جتنے آپ نے لنگر یہاں لگانا آپ لگا لیں اس کے بعد لنگر آپ کی صرف سے فارے گا ہاں میں جانے اور آپ جانے اور لنگر جانے لنگر زیادہ ہے اور لیڈیز آپ کی اتنی نہیں ہے نہیں ہاں چلو ٹھیک ہے آپ یہاں پر لگوال ہو نا اس کے بعد پر اپنا کام دے گئے شکر اللہ کاللہ خالا جی آپ بیٹھ گئے ہو اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ گئے ہو آپ کی میربانی ہے تھوڑا سا لنگر چھوڑ دینا میں نے بانٹنا ہے مرمانی خالا ہے کسی اور کے پیٹھ میں بھی چلا جائے گا پوری کرکٹ ٹیم لے کے خالا بیٹھ گئی ہیں جی ہونجے بچے گا پھر کسی روڑنا ہے اے چھاڑ دے نا اے چھاڑ دے باقی سارے لایک بیٹھے رہے اترا اس نے اتنا سا کھانا خالا اور آپ نے اتنا سا چھوڑنا ہے اللہ خیار کرے گا اے نا دے سے کچھ نہیں آنا اے باپ بیٹھے سے کچھ آنا ہے اے نا دے سے کچھ آنا ہے اوہ آ گیا شیردہ پترلا میری جان تینکیو سو مچ یہ لو بھئی گرافیل صاحب بھئی کتنے ڈبے ہیں ایک سو بیس ڈبے اچھا جی اب اس کو بند کر دو سا ہی سے اے اوکی اب میں آپ بتاتا ہوں کہ یہ ایک سو بیس ڈبے ہم نے کیوں میں گوایا ہے جبکہ ایسا کوئی پلان نہیں تھا آج کے پلان میں بلکل یہ شامل نہیں تھا چودان مغرب والے دن جیتنا راشو ہوتا ہے اگر چودان سفر پہ اتنا ہی راشو ہونا تھا لیکن ہم نے ات کو چودان سفر سے ہٹا کے چار سفر پہ مجلس کروالی کیونکہ آپ کو بتا چکا ہوں میں ایک دو بار پہلے بھی کہ ہم پاکستان میں نہیں ہیں چودان سفر پہ انشاءاللہ انشاءاللہ اگر حیزہ آ گیا تو ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اب سین ایسی ہے کہ ابھی میرا دماغ کلک کیا بھائی لنگر دکھاؤ کتنا پڑا ہوا ہے یہ بورا بتیلہ پڑا ہوا ہے وہ کھالی ہو گیا اور بچہری ہے بچہری ہے بجائے اس کے جو روز کھاتے ہیں جیسے ہم کھاتے ہیں آپ لوگ بھی کھاتے ہیں ان کو دکھا جائے پیک کر کر کے یا پھر ویسٹ ہو کھانا ویسٹ تو مما نہیں ہونے دیتی لیکن اگر ان کے گھر میں جائے جو روز کھاتے ہیں اسے بہتر ہے کہ اس کو پیک کروائیں اور وہاں دیکھے ہیں جو روز پالک گوشت نہیں کھا سکتے کیوں بھائی جان ایڈیا کیسا آپ کے بھائی کھاتے ہیں بھائی جان اوپر خالوں کا لنگر لگیا نا دسہاں لگاؤ بھائی جیسے یہ فری ہوتے ہیں یہ سارے مجھے پیک کر دیں ہم دکھی میں ڈالیں گے میں آر سلمان جائیں گے دیسٹریبیٹ کر رہیں گے کیسا ایڈیا ہے مانے پھر کھاتے ہیں ہر آپ کھاتے ہیں ہر ہے ہر آپ کھاتے ہیں ہر آپ کھائیں گے ہر آپ کھاتے ہیں آج پیک کر دیں موسیقی 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 ساتھ بھول رہی ہے تو اور کی ہے بس تو اور کیا میری باس سولے ٹھیک ہے اممہ کے سامنے آپ لوگوں نے لڑائی کرنی ہے اور اممہ کے ملے ریاکشن نوٹ کرنے ہے ٹھیک ہے میں اپنے بھائی لے باتھا لوں گا کیوں کیا ٹھیک ہے نظر آئے گا سب کو تیزائری کالے ہور مممہ کے ساتھ بٹھی بلنی اسی آپ بھی صبر کرو میٹا جتنے آپ نے کر لیا نا وہ بڑی سیانی ہو گئی ہوئی ہیں یار میں اپنا ویلوگ کر رہا ہوں میرا سوا کا چال رہا ہوں میں تو ویلوگ کر رہا ہوں میں اپنے آرے لگا رہوں گا ٹھیک ہے تم لوگوں نے لڑنا ہے پوائنٹ رہا ہوں پوائنٹ رہا ہوں کیسا لڑنا ہے باہر کام بکھرا ہوگا اممان میری بیٹی تو ادھر ایک سائٹ پر چلیجے وہاں بیٹھ جائیں یہ کام کریں گی تو میں گاؤں گی بتا تو اکلی لگی اممانوی بلال ہے تو وہ یہ آگے سے پھر یہ کہہ گی کہ اممہ کہنے کی ضرورت ہی کیا پڑتی یہ بندہ ہوئے 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 ماجید کیا بات ہے کیا بات ہے یا اللہ کی قسم میں سینے اے بکو سارا نو بتا سارا نو بتا کہ آپ ایسے نہیں ہوں اممہ ٹھیک ہے پلان اممہ کا ٹھیک ہے کہ ابھی باہر آخری دستخان صرف پڑھا ہوں اس کو بتا تو اس نے بولنا یہ نا کہتی نہیں جی آپ آپ کر کے نہیں لڑنا تو آپ کے لڑنا ٹھیک ہے پھر اممہ کو سہی پتہ چل لے نہیں جیسے آپ لڑتے جیسے ہوتاں نوارمی میں کھلی دی جیسے ہوتاں جیسے ہوتاں جی اس کے ساتھ پر رائی ہے جیسے ہوتاں اے گرے اے گرہ اے گرہ آجو میری باس ہو میری باس ہو آجو میری باس ہو میری باس ہو باہر اپر آپ پر باہر راؤ کارکرام سارٹ ، اےہو پہ ہے میں نے انہوں نے اگر کیا بھی دیتے تو کیا فیرت ہے آئی آئی آئے آئی آئے کیا باتیں آجو آجو trabalی ہاں بھئی ready ہاں بھئی چھٹے ready ریڈه اوکے loud footage Okay اونچی ایمان أونچی Okay اور ماہ جی ملیس اچھی ہو گئی ہےanswerی اچھی ہو گئی شکر اللہ کا شکر ہے ملیس اچھی ہو گئی ہے اساں پڑھنے والا بھی بہت اچھی تھا شکر اللہ الحمدللہ موسیقی 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 خلال کیا میرا گھر اپنا ہے میں اپنے گھر میں کرتی ہوں ہاں ہاں نہیں چلیں یہ زیادہ باتیں نہ کریں آپ کر لیں یہ گناہ کی رات یہ گا ارام سے بات کریں اتنا رونٹ کیا ہوتا ہے رونٹ والی کونسی بات ہے کیا ہوگے ان کو یہ آرہ ہے کیا ہوگیا ارام سے گذل ارام سے بات کر رہی ہے مانی کیا کر رہے ہیں خمالی بات سلو فرس ٹائم کر رہی ہے نا تو اس کو ان سے کرنے تو بتاؤ گی تو ایسی ہے نا آج 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 کرے عمل اب beds مکبر دو لے کے لڑا سانسان مجھے نہیں پتا کہاں میں رکھا ہوئے تو آپ کا گھر آپ کو بتاؤں جی دستران میں کپڑا کہاں پڑا ہوتا ہے وہ بھی میں ہی بتاؤں ایسے تھوڑی ہو تھا یار کچن میں ہوگا کپڑا دیکھ لو کیا ہو گیا یار ممار ان کی حرکتیں دیکھو دستران پر لڑ رہے ہیں ایک دستران صاف کرنا ہے اس پر لڑ رہی ہیں دونوں کیا ہو گیا گزل نہیں پتا ہو ناچھی ایمان جاؤ اندر ہوگا اندر ہوگا کپڑا جاؤ لیاو ماما یار دہنے ہونا ہے کامی یار اٹھا چونکری مارکی بیٹھی بھی ہے بھائی تو ماما چلو باس کرو میں باس کرو کیا ہو میری پڑی لکھی انتھی ہیں ڈوکٹر او پڑی لکھی ماشرہ پا نے مرد نانی یدہ کی پڑی انی بڑی ہویا کہے کاما نہیں نہیں آپ نے ذرا نہیں سکا یہ سارا پلان ماہ جی کا تھا یہ ساری لائنیں ماہ جی رہی نہیں ہے ہر دفعہ میں کیوں کلا رہی ہے ہے گے نہیں ایمان تو بہت نقلی اکٹر ہے بیٹا بہت نقلی اکٹر ہے کیا کہا تھا تم نے اچھا یہ اس کی لائن سارے سٹین ڈکارڈ کرنے کیا کہا ہے آپ سے پپا سے میرے سے کچھ بھی ہو سکتا ماں جی منسا مجھے سب سے پہلے ہے پھر کوئی ہو رہا مجھے میرے تو بڑے تھے ہاتھ چال دینے ہوتا ہے لڑیاں نہیں گئے بتا بتا ایک منٹ میں کیامیرہ نیچے نہیں کر رہا سبر کرو ہاں بتا بچا میرے کلوں بٹا کن فو کراٹے نہیں کرنے اچھا ماما لڑکی ایسے رہی زی پتانا لڑکی ایسے رہی زی اچھے تو نہیں کہتا نہیں چھان تو نہیں نامنے میں چوکلا نہیں اچھے تو نہیں کریں میری بات سنو تھوڑے سا ڈبے بچ گئے تھے آپ لوگوں کا لنگر لگانے کے بعد لنگر تھوڑا سا رہے گا تھا میں نے وہ پیکر والی ہے میں وہ بانٹ کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے میرے خیال ہے کوئی تیس چالیس جبے ہوں گے ایک سو بیس جبے مانگوائے تھے لیکن زیادہ مانگوالی ہے میں وہ بانٹ کے دستی واپس آ رہا ہوں آپ لوگ نگل جاؤ گے رک ہو گئے نگل جاؤ گے چاہی شاہ پلاؤ مانجی اللہ حافظ میں بانٹ کے آ رہا ہوں یہ ہی بتا جائے جائے کیا بہت منہ چیز ہے اور مانجی سا رہا نو پتا ہے کہ تُسی ہے ہی نیا ہو جے تاڈیا گری چل ساسگیڑی نا ہر گوڑی مانگ دی ساڈگو پچھو واسی کامنٹ پڑی دے نہیں ماں صد کے ایٹی نکلی ایکٹر یہ بھی بات دی بیٹھے مجھے بیٹھے مجھے ترڈی کیا ہے میں دے کے آ رہا ہوں میں انگر بانٹ کے آ رہا ہوں اوکے بھئی اللہ حافظ اوکے بھئی چلو لو بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک منٹ ایک منٹ ایسے لو اے بات لو جی جان میری یار گر نہ جائے اب چل میں دیکھ لوں گا ارام ارام سے چلا لیں گے یہ آ گیا اوکے ہاں اور ہیں لے ہو لے ہو لے ہو ادھر لگا لیتے ہیں اکیلیں ہوں میں آج کونسا میرے ساتھ کیا آ رہا ہے میرے ایسے اوکے چلو ساری زندگی دکھ رہے گا مجھے اس چیز کا ان کا تفرقہ نہیں ڈلوا سکا میں ان کی میں لڑائی نہیں ڈلوا سکا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ بھاگ نہ ابھی لڑائی کروائے نہ شادی کے بعد کروائے سلوک اتفاق سے رہے ہستے کھیلتے رہے اس طرح ہی زندگی گزر جائے تو اچھی بات ہے اب ہی ہم نے لنگر رکھئے اپنے پاس ٹھیک ہے بہت ہی سلو سلو میں چلا رہا ہوں گر نہ جائے بڑا ہی نا بے ترتیبہ سامنے لنگر لگایا چلتے ہیں اس کو ڈسٹیبیٹ کرتے ہیں پھر ویلوگ کو انڈ کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے یاد رکھنا ٹائم دیکھ لو کیا ہو گیا سوا پانچ ہو گیا نہ ڈوکر آیا نہ ہیتر آیا ٹھیک ہے نا میسی جا گیا ان کے اوہ میں ابھی اٹھا ہوں میں کہا جی اوکے کوئی بات نہیں کوئی نہیں آیا کوئی بات نہیں اللہ خیار کرے گا دنسٹیبیٹ زر کی آتے ہیں چوزان قسم مبارک جی چوزان قسم مبارک السلام علیکم ماں جی ٹھیک ٹاک ماں جی ہے لنگر لنگر اپڑو بسم اللہ کرو اے بائنو دے دیو نال ایلو 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 ایک اور دینا ہاں جی ایک اور نالو ایلو ٹینکیو اسلام علیکم کیسے ہو لنگر کھائے گا میرا بھئی یہ لے میری جان تینکیو اسلام علیکم جا چیزی لنگر کھاؤ گے لو بسم اللہ کرو دو آگے دی میرے پانے کنے بندے ہیں بھئی کنے بندے ہیں دی بندے ہیں مطلب سارے دوسری لائی ہوگی پھڑو بسم اللہ کرو دو بسم اللہ کر میری جان تین پکڑو 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 تین دو پانچ پانچ دو سات رجب اٹھ میں یہاں سات تینکیو میری جان یہ لے نو نو دو گیارہ گرنگر نا کھال گرن نو دو گیارہ گیارہ اور دو ٹیرہ یہ لے میری جان تیرہ اور دو پندرہ 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 اور تین اٹھارہ اوے اے دو دو بے کم ہے اٹھارہ یہ لے اوکے سب بھائیوں کو سلام کہنا تینکیو تینکیو میری جان اوکے جی شکر الال الحمدللہ لنگر تقسیم ہو گیا یار ایک بات بتا ہوں گصہ تو مجھے چڑ رہا ہے گصہ تو مجھے چڑ رہا ہے لیکن گاڑی مجھے عجیب خالی خالی اور کہلو ویران ویران فیل ہو رہی ہے اپنے دونوں اور اپنے تینوں دوستوں کے بغیار حیدر کے بغیار دوکر کے بغیار جانگیر کے بغیار گاڑی خالی خالی ہی اللہ باق жизнь اندر اسی دین کو میری جو زندگی بڑی incomplete سی اپنے دوستوں کے بغیار چلتے ہیں گھر جاکے مسے ملتے ہیں پھر واسمانگ کرتے ہیں چلو ی اللہ بالنت روئی اے پھر society کے اندر سکھtے ہو گئے بیس بندے بیس یا بائیس بندے ماں پر سے لیبر کے ان کو دے دیئے ایسے ختم ہو گیا کونسا سرپرائز ویلوگ میں ایسے کیسے بتا دوں جو ایک سرپرائز ہے نا وہ چودہ نس کے فوراں بات آ رہا ہے ٹھیک ہے اور جو دوسرا سرپرائز ہے اس سے بڑا وہ انشاءاللہ انشاءاللہ ایک مہینہ لے گا اس کی ویب سائٹ بن رہی ہے پھر لوج ہوگا آئے مزیدار دسنا وہ نا ویلوگ انڈ کر کے ابھی بتا دوں گا پچیس لاکھ بندے کا سسپینس چھوٹ جائے گا سمجھے بتاتا ہوں ویلوگ تو انڈی کرنے دو اور جی کیا آل ہے ٹھیک ہو تعلوپو شریع سرکار تب یہ ٹھیک ہے آپ کی تانگ تو نہیں کرتے آپ کو کرتے ہیں اس کے بعد اللہ کی اوپر انشاءاللہ اللہ کی قسم اوکے جی نہیں آپ کو نہیں بتانا آپ کو آف دا کیمرہ انچی بتاؤں گا نا دعائیں آپ دونوں نے کرنی ہے اور جس نے کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا میری بات سنو اوکے مزید دن آپ کی ٹھیک ہے چودہ سفر کی مجلس چار سفر کو کیوں کروائی لاسٹ ٹھائم آپ بتا دو انشاءاللہ ہم لوگ پاکستان میں نہیں ہے بات دعا کرو ویزا آجائے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا جی کروں انڈ ویلوگ کو کوئی اور کام تو نہیں ہے ویلوگ کو فیلال کر رہے ہیں آپ انڈ امیزہ کو ویلوگ بچھا لگا ہوگا آئے سبح دس ساڑھ دس کا میں اٹھا ہوں میری ٹانگیں چڑھ مل چڑھ مل چڑھ مل کر رہی ہیں ویلوگ کو فیلال کر رہے ہیں آپ انڈ ہاں جی یار ماما آپ ڈیلی اٹھتے ہو میں دو بجے اٹھنے والا بنتا ہوں میرے ساتھ کیا ہم قابلے لگا دیں میں بزرگ ہوں آپ جوان جانو ابھی بتا جیتا ہوں ان کو بتا رہا ہوں کہ میں بزرگ آدمی ہوں آپ جوان جانو آپ کا اور میرا کیا کمپیریزان ہے ہے کی نہیں ایسے ہی ہے نا اچھا جی ویلوگ اچھا لگاؤ تو لائک کر دیں کامنٹ کر کے تاہیں کیسا لگا کیسا لگا بنا بہت سارے خیال رہے بہت سارے خیال رہے کے باتی ملاقات کر لیں نہیں شا لگ نئے ویلوگ کے ساتھ اب تک اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی